اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتے ہیں آپ کو آسف ایم ویٹر ریپیرنگ ورکشاپ میں یہ مشین ہے کہ ایجی میرے پاس سانر ایکس کی موڈل اس کا ہے ایم 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 ایٹی فائی ویٹرنگ مشین ہے اس کا کارڈ خراب ہے کارڈ نکالا ہے ہم نے باہر تو اس میں جو مین پرابلم ہے گو اس کی ایجی بیٹی شاٹ ہے دیکھیں ایک ایجی بیٹی ہم نے نکال دی ہے اور دوسرا بھی ہم اس سے دسکنیکٹ کریں گے تو فردر ایجی بیٹی نکال کے اس کو ہم چیک کریں گے کہ اس میں اور بھی مسائل کچھ ہیں یا اس کے علاوہ باقی سارا کچھ ہوکے ہیں ابھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کام کرتے ہیں ایجی بیٹی نکالتے ہوئے دیکھیں اس کا جو پرنٹ ہے اس کا خیال کیجئے گا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ نکالا ہے دیکھیں کسی قسم کا کوئی بھی ڈیمیج آپ کو نظر نہیں آرہا تو کتنی نفاست کے ساتھ اور کتنی جو ہے نا وہ کیر کے ساتھ اس کو میں نے نکالا ہے بھائے تو آپ بھی جب اس طرح کام کرتے ہیں ڈیس رولڈنگ والا سپیشلی تو اس میں پرنٹ کا بہت خیال کیجئے گا پرنٹ جب ایک دفعہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اور مارے پاس چارہ کوئی نہیں ہوتا ہے جمپر کے علاوہ تو جمپر والا کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے کہ شارٹ سیکٹنگ کا تھوڑا سا مطلب کے چانس ہوتا ہے اس میں تو پرنٹ کا خیال کرتے ہوئے جتنے بھی کوئی چیز بھی آپ ریموو کرتے ہیں چاہے وہ ریکٹی فائر ہے ایجی بیٹی ہے ٹرس فارمر ہے یا کوئی چیز بھی آپ جب ریموو کرتے ہیں اس کے اندر سے تو بے شک کیپیسٹر کرتے ہیں یا کوئی بھی کمپونٹ نکالتے ہیں چاپر ہے کوئی بھی کیپیسٹر بغیر ہے تو اس میں نا سپیشلی یہ چھوٹے والا کارڈ ہے کنٹرول کارڈ ہے یہ جب آپ باید نکالتے ہیں تو اس میں دیکھیں یہ جتنے بھی کنیکشن لگے ہوئے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طرح ہیٹ مل رہی ہوتی ہے جب اس کو آپ زور سے کھینچیں گے تو پرنٹ اندر سے ڈیمیج ہو جائے گا تو اس کر کے انتہائی پولارٹری سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ اس کو ریموو کریں تاکہ پرنٹ اس کا ڈیمیج نہ ہو سکے باقی جتنے بھی چیزیں ہیں کوئی چیز خراب نکلتی ہے یا آپ سے خراب بھی ہو جاتی ہے تو اس کا حال ہے وہ آپ چیز ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن اگر ریپرنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ پورا بورڈ آپ کو چین کرنا پڑ جائے گا تو بورڈ چین کرنے کے لیے پھر ڈیفینٹلی اس کے جو ایکسپنسز ہیں وہ زیادہ آتے ہیں تو اس چیز سے بچے اور کیر کے ساتھ کام کرے تو باقی ابھی اس میں جو مسائل ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آجی بی ٹی ریموو کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر اور کیا مسائل آ رہے ہیں تو دوستو ابھی دیکھیں اس کے اندر کارڈ کے اندر ایک کنٹرول کارڈ لگا ہوا آپ کو نظر آ رہے ہیں جب ڈیٹیل سے ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ والا کارڈ آؤٹ پٹ نہیں نکال رہا تھا تو فردر جب اس کو ہم نے نکالا ہے تو اس کے اندر ہمیں ایک کیپیسٹر ملا ہے پینڈولم کیپیسٹر 4.7 UF کا لگا ہوا ہے کیپیسٹر یہ یلو والا آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ خراب تھا یہ ہم نے ریپلیس کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ خراب تھا یہ ہم نے ریپلیس کر دیا ہے تو ابھی جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ دیکھیں جی 49.8 کلوٹ ابھی اس کی آسیلیشن ہو رہی ہے کارڈ آؤٹ پٹ نکال رہا ہے اور یہ بیترین قسم کا کام کر رہا ہے اور اس کی ڈرائیو بھی ہم نے اوکے کر دیا ہے اس کے اندر فردر جو مسائل ہیں وہ سارے ریزال ہو گئے ہیں اس کی آئی جی بھی اچھی لگانی رہا ہے یہ خالی اس میں یہ والے کمپونٹ ہمیں خراب ملے تھے یہ ہم نے چینج کر دیا ہے یہ 10 ohm 20 ohm اور 5.1 ohm کے SMB ریزیسٹر ہیں یہ ہم نے چینج کر دیا ہے اور یہ بھی اوکے ہو گیا یہ ہم نے نئے لگا دیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی IGBT اس کے اندر لگا دیا ہے اس کو اپریشنل کریں گے اور پھر اس کی ٹیسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو ابھی اس کے اندر ہم نے لگا دیا ہے ساری چیزیں IGBT بے اس کے لگا دیا ہے اور اس کے چھوٹے کمپونٹ توارڈ ہم نے لگا دیا تھے ریزیسٹر، کیپیسٹر اور اس ترگی چیزیں تو ابھی اس کی پاور آمد کر کے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا اوٹ پوٹ چیک کرواتے ہیں یہ اس کے اوٹ پوٹ ٹرمین ڈالیں جی یہ کیتھوڑ کی پوزٹیو ہے کیتھوڑ ہے اس کا ایک ریکٹی فائر کی پوزٹیو اور یہ نیچے کامن پوائنٹ ہے ٹرسفارمر کا دیکھیں ٹھیک ہے جی تو کارڈ مارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم باڈی کے اندر لگا کے تو پھر اوپر کبر لگائیں گے آپ کو اس کی ٹیسٹنگ سے کروائیں گے تو اس کا جو بھی ریزلٹ ہو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا دوستو ابھی دیکھیں یہ والا کارڈ ہم نے باڈی کے اندر لگا دیا ہے اور جتنے بھی اس کے مسائل تھے وہ ختم ہو گئے سارے تو اس چیز کا آپ نے دیان دینا ہے کہ یہ جو کنٹرول کارڈ ہے چھوٹے والا کارڈ ہے یہ جب بھی آپ باہر نکالتے ہیں تو ایک تو پرنٹ کا خیال کریں پرنٹ ڈیمیج نہ ہو اور دوسرا آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ سولڈنگ کرتے ہوئے کوئی بھی سولڈنگ کے جو پرٹیکلز ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نہ رہیں تیسرا جو ہے نا وہ یہ دیکھیں اس کی جو آئی جی بی ٹی لگی ہوئی ہیں کتنی نفاست کے ساتھ اور کتنی اچھی سولڈنگ کی ہوئی ہے تو آپ بھی اسی طرح کا خیال کیجئے تاکہ پرنٹ کا بھی خیال کریں اور دوسرا جب بھی آئی جی بی ٹی آپ لگاتے ہیں تو اس میں آپ نے اس کے جو ڈرائی سولڈ ڈرائی کنیکشن اور اس طرح کی جو چیزیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بہت میٹر کرتی ہیں باقی اس کا پورشن سپلائی والا ہوکے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہوگئی ہیں ابھی لیٹسی اس کی پاور آن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کا ریزلٹ کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ دیکھیں جی پاور آن ہو چکا ہے اس کا جو پرنٹ کام زیادہ کرنے والا فنکشن ہے وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے تو لیٹسی اس کی جو ویلڈنگ ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ ویلڈنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا بی جی ماشاء اللہ بہت زیادہ ویلڈنگ کر رہا ہے بی جی تفاہ پھول پرنٹ کی پر دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی ساری ڈبلڈنگ کر رہے ہیں تو وہ ڈبلڈنگ کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی ایسے ہی ریزلٹ چاہیے تو سکین کے پر نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بیترین کی سرسل پروائیٹ کی جائیں گی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکر کیجئے چنل کو بہت شکریہ